ہیلو فرانڈس ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی سہارہ پیلیت نویسک ساتھوں کے ایک بار فرصہ ہمارے اس نیوز چینل پر ہاردک سواگت ہے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سہارہ سے جڑی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں دوستو آج بھی ایک اپ ڈیٹ لے کرنا اور یہ اپ ڈیٹ دوستو ہم نے کل آپ کو دی تھی اور اس اپ ڈیٹ پر ہمارے پاس ایک کیمنٹ آیا تھا ساکر بارٹی نے کلیونٹ دیا تھا کہ یہ نیوز کس سہر کی ہے تو دوستو جب ہم نیوز دیتے ہیں تو سہر کا نام بھی پڑھا ہوا ہوتا ہے اس پر آپ پڑھ بھی سکتے ہیں کیونکہ ہم فیس اسکین ویڈیو تو نئی بناتے ہیں جو ہمارے پاس نیوز آتی ہے وہ نیوز آپ کے فیس ٹو فیس لاکر دیتے ہیں اور آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بڑی اپ ڈیٹ ہم آپ کے لئے لے کر آئے یہ بیہار سے ہے یہاں پر یہ بیہار لکھا ہوا ہے اور بیہار کی یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے تو چلیے دوستو اسی بہانے دوبارہ یہ اپ ڈیٹ آپ کو دے دیتے ہیں اپ ڈیٹ کیا ہے ادبوکتہ نیائلے نے دیلایا نیائے جہاں دوستو ادبوکتہ نیائلے نے دیلایا نیائے سہار اینڈے نے کیا ایک لاکھ بیس ہزار کا بکتان اور یہ اپ ڈیٹ ہمارے پاس دوستو بائیس دسمبر دو ہزار تیس یعنی کہ کل یہ ہمارے پاس اپ ڈیٹ آئی تھی آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں بائیس دسمبر دو ہزار تیس تو چلیے دوستو بینہ ولم کریں شروع کرتے ہیں کہ پوری اپ ڈیٹ کیا ہے ادبوکتہ نیائلے نے دیلایا نیائے سہار اینڈے نے کیا ایک لاکھ بیس ہزار کا بکتان جمع راسی کو سہار اینڈیا کے کیو شاپ اسکیم میں جمع کی گئی تھی اکت معاملے میں روپے پراب کرنے کے لیے ویوادیت داخل کیا گیا تھا جہاں گرووار کو وپکسی نے چیک دے کر معاملے کو سماپ کر دیا تو دوستو یہ کیو شاپ اسکیم جو ہے دوہزار گیارہ بارہ میں بند کر دی گئی تھی تو اتنا پرانا یہاں پر ان کا پیسہ رکا ہوا ملا اور یہ پیسہ ملنا کوئی آسان بات نہیں تھی نیا بازار کی یہ نیوز ہے دوستو نیا بازار نیوازی ویکتی نے درچ کر آیا تھا بیواد ادبوکتہ آیوگ نے نیاہ پاکر پریبادی کے چہرے پر دیکھی خوشی یعنی کہ اس کو پیسہ ملا تو اس کے چہرے پر خوشی ہوئی بکسر کی ٹاپ نیوز ہے اب دوستو بکسر کہا ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بیار کا یہ کوئی شہر ہے کوئی جگہ ہے بکسر کی ٹاپ نیوز ہے زلہ ادبوکتہ نے گروہار کو ایک پریوادی کو نیاہیں دلاتے ہوئے اسے سہارا انڈیا سے ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا بکتان کر آیا ہے ویبید واد سنکیہ چھ بٹا دوہزار تیس میں بپکسی سہارا انڈیا کے پریوادی کو ایک لاکھ بیس ہزار پانسو تیس روپے کی راشی کا ڈراف کے مادیم سے ادا کیا بتاتے چلیں کہ نیاہیں دلاتے ہوئے ہریندر کمار ایوم آرتی دیوی نے بپکسی سہارا انڈیا کے خلاف جمع راشی کے بکتان نہیں کرنے پر پریواد کے خلاف عدالت گئی اور پریواد نے فیصلہ سنایا جمع راشی کو سہارا انڈیا کے کیو شاپ اسکی میں جمع کی گئی تھی اکت ماملے میں روپے پرابت کرنے کے لیے ویدت بواد داخل کیا گیا تھا جہاں گرووار کو بپکسی نے چیک دے کر معاملے پر سماپ کر لیا اس فیصلے سے پریوادی کے چہرے پر کافی خوشی دیکھنے کو ملی اس آفصار پر سینہ ورتی نیاہ جس سے عدیق زلہ اتبوکتہ آیوک وید پرکاس سنگھ اور صدسیا ورون کمار پریوادی ہریندر کمار ایوم ادھی وقتہ ونوت کمار اپستی تھے تو دوستو یہاں پر جو یہ فیصلہ سنایا گیا سہارا انڈیا کی کیو شاپ کا یہاں پر نویشک کو پیسہ دیا گیا بڑی خوشی کی بات ہے کہ دس سال بعد ان کا یہ پیسہ ان کو ملا تو دوستو ایسی سہارا سے جوڑی نیوز پانے کے لیے آپ سے ہمارا نرود ہے کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر کر رکھیں اور ساتھ کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کو دوستوں میں آگ کی طرح پیلا دیں تاکہ سبھی نویشکوں تک ہماری یہ اپ ڈیٹ پہنچ سکے کہ سہارا کے پیوڑیت نویشکوں کو اب جہاں دوستو سہارا کے پیوڑیت نویشکوں کو اب ادبوکتہ عدالت سے بھی پیسہ ملنا آسان ہو چکا ہے تو دوست آپ سنورود ہے کہ ادبوکتہ عدالت میں اپنا کیس ڈالے تاکہ آپ کو ہاتھ و ہاتھ کیس پیمنٹ بھی مل سکتا ہے کیونکہ یہاں پر اب سہارا سمرو ترائے کی تو مرتی ہو چکی اور اب جو اس وقت یہاں پر یہ پربندن چلا رہے ہیں اب یہ پیسہ نویشکوں کو دینا انہوں نے شروع کیا ہے کیونکہ سہارا سبرترائی اڑنگیں ڈالتے تھے اور سبرترائی اب اس دنیا سے سوارگ صدار گئے تو اب باقی کے جو بچے ندیشک ہیں ان سب نے اب نویشکوں کو پیسہ دینا شروع کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ بھی جیل میں جائے تو دوستو یہ تھی بکسر کی ٹاپ نیوز ایسی نیوز پانے کے لیے آپ سنورود ہے کہ ہمارے چانل کو سبسکرائب کر کر رکھے ملتا ہے پھر کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے یو ایس کان کو دے زیادہ دنیا واد جیل جیل